الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ سید الانبیائی والمرسلین تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ناظرین اکرام آج چودہ فروری آپ جانتے ہیں اور پوری دنیا میں سنٹ ویلنٹائنز سے منصوب عالمی یوم محبت یعنی ویلنٹائنز ڈی کے ٹیکسی اور اس ٹائٹل سے منایا جاتا ہے عالمی یوم محبت جسے وہ عالمی یوم محبت کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو بنیادی طور پر ایس مسلم اگر میں بات کروں تو یہ عالمی یوم محبت نہیں ہے بلکہ عالمی یوم بشرمی ہے عالمی یوم بے ہیائی ہے اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ارس کر دیتا ہوں کہ یہ عالمی یوم بے غیرتی ہے اچھا وہ کچھ بھی کریں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے مغربہ وہ شترے بے مہاری وہاں پر عام ہے وہ اپنی ڈومین سے باہر نکل چکے ہیں اپنی تمام تر حدود کو وہ کروس کر چکے ہیں ہمجنس پرستی وہاں پر عام ہو چکی ہے ہمجنس پرستی کا کھاروبار وہاں پر عام ہو چکا ہے ہمجنس پرستی کو انہوں نے باقاعدہ ایک لیگل شیلٹر دے دیا ہے یعنی اب ہمجنس پرستوں کو باقاعدہ وہاں پر قانونی حیثیت دے دی گئی ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں امریکہ کے اندر جو قانون پاس ہوا ہے تو وہاں تو صورتحال بڑی دوسری ہے اور معاملہ انتہائی مختلف ہو چکا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ الگی بی ٹی کیوز کے اس ایجنڈے کو پوری دنیا میں ایکسپلور بھی کیا جائے اس کی پرٹیکشن بھی دی جائے ان کی رائٹس کے لیے بھی بات کی جائے اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ پاکستان کے اندر بھی کام کر رہے ہیں اور ایک مخصوص فنڈ کے ساتھ مخصوص لاؤبی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں پرابلم ہماری ہے کہ جب یہ بے ہیائی یہ فہشی یہ اوریانی یہ بے شرمی یہ بے غیرتی جتنی بھی یوں کہہ لیجے رسومات ہیں دن ہیں جب یہ ہماری سوسائٹری کو آ کر ہٹ کرتے ہیں جب یہ ہمارے معاشرے کو آ کر ہٹ کرتے ہیں جب یہ آ کر ہمارے لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں تو تکلیف وہاں سے شروع ہوتی ہے اور تکلیف اس وقت زیادہ پڑھ جاتی ہے کہ ہمارے لوگ بھی صاحب ان تمام تر جو ہماری اپنی مورل ویلیوز ہیں ان کو مکمل طور پر فراموش کر کے اپنی کلچرل اور مورل ویلیوز کو اپنے پیرو تلے روننے کے بعد اس بدتہذیبی اور یوں کہہ لیجے کہ بے عدبی کے کلچر کے اندر یا بے شرمی اور بے غیرتی کے کلچر کے اندر مکمل طور پر بہتے چلے جاتے ہیں یعنی آپ ذرا تصور کیجئے ایک لمحے کے لئے تصور کیجئے کہ کیا کوئی اس بات کو محسوس کرتا ہے یا اس بات کو تصور کر سکتا ہے کہ اس کی بیٹی یا اس کی بہن کو کوئی غیر محرم آ کر کوئی گلاب کا پھول دے کیا کوئی اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے باقاعدہ تیرہ یا چودہ کی درمیانی شب جو ہے وہ رات کو لال لباس پہن کے کسی غیر محرم کے ساتھ باقاعدہ احتمام کے ساتھ چلی جائے کیا کوئی لڑکا اس بات کو تصور کر سکتا ہے کہ اس کی بہن رات کو کسی غیر محرم کے ساتھ ڈانسنگ فلور کے اوپر ناچ رہی ہو اور اسی ڈانسنگ فلور پہ وہ بھی کسی اور کے ساتھ ناچ رہا ہو کیا کوئی لڑکا اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ اس کی بہن یا اس کی بیٹی جو ہے وہ اپنا شراب کے نشے میں دھت ہونے کے بعد کسی اور کی باہوں کے اندر جھول رہی ہو یا کوئی باپ اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ اس کی بیٹی یہ تیرہ اور چودہ کی درمیانی شب کسی کے ساتھ موں کالا کر کے آ جائے اور اس کے بعد پوری زندگی اس کے ماتھے کے اوپر ایک باقیدہ کالا نشان لگ جائے کہ اس عورت نے یا اس بچی نے اپنے دامن کو پراغندہ کر دیا تھا یا کوئی یا کوئی اب آپ اس بات کا تصور کر سکتے کہ اس کا بیٹا اپنے کیریکٹر کو برباد کر کے آ جائے اپنی دنیا بھی خراب کر لے اپنی آخرت بھی خراب کر لے یقینا کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس طرح کا کوئی کام یا لڑکا ہے لڑکی کوئی بھی کر لے اب آپ دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ چودہ فروری کے آنے سے پہلے باقیدہ گلاب کے پھولوں کو آرڈر کیا جاتا ہے کارٹس کا آرڈر کیا جاتا ہے ڈانسنگ فلورز کو بک کروایا جاتا ہے بینگلوز کو بک کروایا جاتا ہے پپس کو بک کروایا جاتا ہے کسی نوز کو بک کروایا جاتا ہے ڈسکوز کی بکنگ کی جاتی ہے فلیٹس میں بینگلوز میں مختلف قسم کی پارٹیز کا باقیدہ اتمام کیا جاتا ہے ہر طرح کا نشہ وہاں پر موجود ہوتا ہے ہر طرح کی بے شرمی اور بے حیائی وہاں پر ہوتی ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر طرح کی بے غیرتی وہاں پر ہوتی ہے اور اس کے بعد تو اپنے راستے ہیں میں اپنے راستے ہیں یعنی ایک یوں کہہ لیجئے کہ ذہنی اور جسمانی تسکین کے لیے آپس میں ملا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے اپنے راستوں پر نکل جاتے ہیں یعنی آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کا خوف تو چھوڑ دیجئے وہ تو اب معاملہ ایسا ہوگی ہے ماذا اللہ کہ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس حد تک ناراض کر رہے ہیں اب یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنی عزت کو بھی برباد کر رہے ہیں اپنے والدین کی عزت کو بھی برباد کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کی عزت کو بھی برباد کر رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی نہیں مانو کہ اچھلی یہ جو ہم ویلنٹائنز ڈے کو فالو کر رہے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے یعنی دیکھیں نا کہ کس حد تک ہم اندھے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں کہ ہم بس رو روی کے اندر چلتے چلے جا رہے ہیں کہ ویلنٹائنز ڈے منانا ہے بھئی ویلنٹائنز ڈے کیوں منانا ہے اگر ویلنٹائنز ڈے منانا ہے چودہ فروری کو تو پھر غیر محرم کے ساتھ کیوں مناتے ہو آؤ نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عہد کرو نا آؤ ذرا اس دن کو حیاء اور پاکی کے حوالے سے مناؤ یعنی اس کو یوم حیاء کے طور پر مناؤ اسے جو ہے یوم تہارت کے طور پر مناؤ ضروری ہے کہ ہمیں سینٹ ویلنٹائنز کی یعنی اس کے نام سے جو منصوب دن ہے جس کے اندر پوری دنیا میں بے حیائی کو اور بے شرمی کو خاص مقصد کے تحت پر ووک کیا جاتا ہے پروموٹ کیا جاتا ہے ہمیں وہی کام کرنا ہے یہ ٹرلینز آف ڈالرز کی آپ کو پتہ انڈسٹری بن چکی ہے آگے میں جا کے بتاتا ہوں لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ اتنی عجیب سی ہے صاحب کہ اس کی تاریخ ہی کو اگر ہم پڑھ لیں تو ہم کہیں گے صاحب کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں یعنی دیکھیں نا چودہ اور پندرہ فروری جو ہے بنیادی طور پر قدیم رومن تہذیب میں دیوی دیوتاؤں کے دن گینے جاتے تھے اور عالم یہ ہوتا تھا کہ اس دن یہ ہوتا تھا کہ جو لڑکیاں اور لڑکیاں ہیں وہ آپس میں مخلود گیترنگز کیا کرتے تھے اور بے شرمی اور بے حیائی ان گیترنگز میں اپنے عروض پر ہوا کرتی تھی یعنی اس درجے بے شرمی اور بے حیائی ہوتی تھی کہ آپ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے پھر آگے جا کے ہوا یہ کہ ایک باچھنا تھا اس کا نام تھا کلوڈیس دویم جو تھا اس کے دور میں سینٹ ویلنٹائنز کا جو ہے ایک جیلر کی بیٹی کے ساتھ ماشکہ ہو گیا ماشکہ جو ہے ظاہر ہے وہ اپنے تکمیل تک نہیں پہنچا تو اس کو چودہ فروری دو سو ستر عیسوی میں پھاسی دے دی گئی اور اس دن کو جو ہے پھر سینٹ ویلنٹائنز کے نام سے یعنی ویلنٹائنز ڈے کے نام سے منصوب کر دیا گیا اچھا اب ہوا کیا ہوا یہ کہ چوتی صدی تک یعنی چوتی صدی عیسوی تک یہ ایک تازیتی دن کے طور پر منایا جاتا تھا سینٹ ویلنٹائنز کی یاد میں ایک تازیتی دن کے طور پر منایا جاتا تھا بعد میں جا کر ہوا یہ کہ عالمی قوتوں نے باقاعدہ اس کو کلکلیج کیا اور ایک خاص مقصد کے تحت ایک خاص ایجنڈے کے تحت پلاننگ کی اور پھر اسے عالمی یوم محبت کا نام دیا اور انیسوی صدی میں جا کر دجالی قوتوں نے باقاعدہ پلاننگ سے ایک سازش کے تحت اسے اتنا طاقتور ترین ہتھیار بنا کے پیش کیا اتنا طاقتور ترین ہتھیار بنا کے پیش کیا کہ آج اس وقت یہ جو چودہ فروری دوزار تیس کی میں بات کر رہا ہوں ویلنٹائنز ڈے تقریباً سو ارب ڈالر سے اوپر کا دن بن چکا ہے یعنی پوری دنیا میں یہ سو ارب ڈالر سے اوپر کی انڈسٹری بن چکی ہے ایک پھول سے لے کے یوں کہہ لیجئے شراب تک اور نشے کی ہر شہ جو کہ آپ اس میں اس دن استعمال کرتے ہیں یہ پورا جو ٹین اوور ہے پوری دنیا کے اندر یہ سو ارب ڈالر سے اوپر کی انڈسٹری بن چکی ہے اور ان کا خیال ہے کہ اس کو مزید ایکسپلور کرنا اس کو مزید مستاکم کرنا یعنی آپ دیکھئے کہ ایک باقاعدہ منظم سادش کے تحت بے شرمی بے حیائی و فہشی کو عام کیا گیا ہے یعنی شرم و حیاء کہ سارے جتنے بھی پردے تھے مغرب تو چاک کر چکا تھا مجھے اس کا شکوہ نہیں ہے میرا پرابلم وہ ہے نہیں صاحب میرا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بے شرمی اور بے حیائی ہے یہ آہستہ آہستہ ٹریول کر کے پاکستان کے اندر یا مسلم ممالک کے اندر بھی اس حد تک چلی گئی کہ اب صورتحالی ہو گئی کہ ہم نے ان دنوں کو اون کر لیا ہے یہ دن ہم نے اپنے منا لیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چودہ فروری بنیادی طور پر ماذا اللہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ کوئی ایسا اسلامیک ڈے جس کو ہم نے منانا ہی منانا ہے منا نہیں ٹھیک ہے عالمی یوم محبت وہ منا رہے ہیں وہ تو بیسکلی بے شرمی اور بے حیائی پر مبنی اس دن کو منا رہے ہیں ہم شرم و حیاء پر مبنی اس دن کو کیوں نہیں منا سکتے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے ان کے عشق کا اظہار کیوں نہیں کر سکتے یعنی سوچئے کہ ہماری ماں یا بہنیں بیٹیاں جو ہیں بنیادی طور پر اس دن کا شکار تو ہو گئیں ہمارے نوجوان تو شکار ہو گئیں میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بوڑے جو ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں سمجھ رہے ان کو بھی تاریخ نہیں پتا اور وہ بھی رو روی کے اندر بہتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا مکمل طور پر حصہ بن گئے خدا بھلا کرے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جسے شوقت عزیز صدیقی صاحب نے باقاعدہ دوہزار سترہ میں جب اس پہ بین لگایا ہے تو کچھ معاملہ تھما لیکن پرابلم کیا ہے یہ معاملہ ظاہری طور پر نہیں تھمنا چاہیے ہمیں اندر سے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کراس چیک رکھا ہے یہ بے شرمی بے حیائی یہ بے غیرتی یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کا وطیرہ نہیں ہے مسلمان تو بنیادی طور پر باہیا ہوا کرتا ہے مسلمان تو تحارت کا پابند ہوا کرتا ہے یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابعت اختیار کی وہ انہی میں سے اب ذرا سوچ لیجئے ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہود و نصارہ کہ ہر اس کام کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کام وہ اپنے تئی اپنے تئی بہتر سمجھتے ہیں جبکہ وہ ہمارے تئی بہتر نہیں ہیں ہم ہر اس کام کی فالوئنگ کر رہے ہیں جس کام کو بنیادی طور پر وہ کرتے ہیں اور نتیجہ کیا ہے کہ جب ہم ان کی مشابعت کرتے ہیں تو ہم اپنی جو ایڈنٹیٹی ہے اپنی جو شناخت ہے اس کو کھو دیتے ہیں ہم پھر انہی میں سے ہو جاتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ستر شاخیں ہیں کتنی شاخیں ہیں ستر شاخیں ہیں اور ہیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں ہیا نہ ہو یہ بڑا اہم ترین جملہ اصاب بڑا اہم ترین آج کی بچے بچیاں اس بات کو نہیں سمجھتے یہ ذہن میں رکھی ہے کہ ہیا کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے یعنی سرکار نے فرمایا جس میں ہیا نہ ہو وہ جو جی چاہے کرے یعنی جب تم میں ہیا نہ ہو تو تم تمہارا جو جی چاہے جو جی چاہے وہ تم کرو یعنی اس کا مطلب یہ وہاں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ہیا کو یا بے شرم کو ڈس اون فرما دی اور آخر میں ایک اور حدیث میں آپ کو پیش کی جتنے ہو اسی مفہوم سے ملتی ہوئی کہ جس میں ہیا نہیں اس میں ایمان نہیں جس میں ہیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے لہذا چودہ فروری اگر آپ منانا چاہتے ہیں اول تو منانا میرے حساب سے تو بنانا بنتا نہیں لیکن اگر منانا بھی چاہتے ہیں تو اسے عالمی یومِ عفت کے طور پر عالمی یومِ عصمت کے طور پر عالمی یومِ عزت کے طور پر عالمی یومِ حیاء کے طور پر منائیں اور عالمی یومِ محبت کے طور پر منانا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے طور پر منائیں اپنے والدین سے محبت یعنی جو محرم رشتے ہیں بنیادی طور پر ان کی محبتوں اور چاہتوں کو آج کے دن کے ساتھ مربوط کیجئے کجا اس کے ایک غیر محرم رشتے کو لے کے اپنی دنیا بھی خراب کریں اور اپنی آخرت بھی خراب کریں اللہ تعالی ہمیں اقلی سلیم اطاف فرمائے اور خاص طور پر والدین کو اقلی سلیم اطاف فرمائے جو اپنے بچوں کو کنٹرول کر سکیں اس دعا اس امید اس سقین کے ساتھ اجازت دیں اللہ تعالی آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ